اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹوار یوٹیوب چینل سٹیڈی سرکل امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ہم جو مغل ارا سے پہلے پانچ ڈینسٹیز کور کر رہے ہیں جو میجر ڈینسٹیز سب کانٹینٹ میں ہو گزری ہیں اس کا آج یہ لاسٹ پارٹ ہے اور آج اس لاسٹ پارٹ میں ہم تین ڈینسٹیز کور کریں گے تغلق ڈینسٹی اس کے بعد جو ہے سید ڈینسٹی یا جسے سادہ ڈینسٹی بھی کہا جاتا ہے اور لاسٹ میں جو ہے موسٹ امپورٹن ڈینسٹی لودھی ڈینسٹی تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں تغلق ڈینسٹی سے اب تغلق ڈینسٹی کا جو فاؤنڈر ہے وہ کون ہے تغلق ڈینسٹی کا فاؤنڈر غیہ سددین تغلق تھا لیکن اس کا جو امپورٹن رولر سمجھا جاتا ہے وہ فیروز شاہ تغلق جانا جاتا ہے اب فیروز شاہ تغلق اپنی اس بات سے بھی مشہور ہے کہ سب کونٹیننٹ میں پہلی بار جو ایرگیشن کے لئے کنال سسٹم انٹروڈیوز ہوا وہ انہوں نے ہی کروایا تھا یعنی کہ اگر سوال آتا ہے کہ ہو انٹروڈیوزڈ ایرگیشن کنال سسٹم ان سب کونٹیننٹ تو اس کا جواب ہوگا فیروز شاہ تغلق اس کے بعد تغلق ڈینسٹی کی جو ارا ہے اس کا رولنگ پیرڈ ہے وہ کتنا ہے تو یہ خلجی ڈینسٹی کے بعد میں آئی تقریباً تقریباً تگلق ڈینسٹی کے بعد سید ڈینسٹی آئی جسے سادہ ڈینسٹی بھی کہا جاتا ہے اس کے جو فاؤنڈر تھے وہ خضر خان تھے اور دوسرا سوال اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کی اراک کتنی تھی ان کا رولنگ پیرڈ کتنا تھا تو تگلق ڈینسٹی کے جیسے یہ آفیشلی اینڈ ہوا تو اس کے بعد سید ڈینسٹی سٹارٹ ہوئی 1414 سے 1451 تک اس کے بعد موسٹ امپورٹن ڈینسٹی ہے لوڈی ڈینسٹی اس کو مسمت کیجئے گا پاکستان افیر سے اس کے کافی سوالات آتے ہیں سب سے پہلے اس کا فاؤنڈر جو دیکھتے ہیں اس کا فاؤنڈر بیلول خان لوڈی تھا لیکن اس کا جو امپورٹن ڈینسٹی ہے جس کے حوالے سے سوالات آتے ہیں تو وہ ابراہیم لوڈی ہیں اور ابراہیم لوڈی کو ہی شکست دے کے بابر نے اپنا مغل امپائر کا جو سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد جو لاسٹ مسلم ڈینسٹی اگر پوچھی جاتی ہے سب کانٹینٹ میں بیفور مغلز تو بیفور مغلز جو لاسٹ مسلم ڈینسٹی تھی وہ لوڈی ڈینسٹی ہی تھی سب کانٹینٹ میں اور لوڈی ڈینسٹی کا جو اینڈ ہوا وہ 1526 میں ہوا جب بابر نے ابراہیم لوڈی کو شکست دے کے لوڈی ڈینسٹی کا اختتام کیا تو سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ لوڈی ڈینسٹی کا جو اختتام ہوا وہ کس سال ہوا تو یہ 1526 میں ہوا اور 1526 میں ایک بیٹل ہوئی فرسٹ بیٹل آف پانی پت پانی پت ایک ریجن ہے جہاں پہ تقریباً تین بیٹل ہوئی ہیں پہلی جو ہے وہ بابر اور ابراہیم لوڈی کے درمیان ہوئی 1526 میں دوسری اکبر کے ایرہ میں ہوئی اور تیسری جو ہے وہ احمد شاہ نے مراتھاس کے ساتھ لڑی تھی اب اگر پوچھا جاتا ہے کہ بابر نے کس بیٹل میں ابراہیم لوڈی کو شکست دی تو اس کا جواب ہوگا فرسٹ بیٹل آف پانی پت ٹھیک ہے فرسٹ بیٹل آف پانی پت پانی پت میں بابر نے ابراہیم لوڈی کو شکست دے کے مغل ایمپائر کھڑا کیا اس کے بعد لوڈی ڈائنیسٹی کی جو رولنگ پیرڈ ہے اس کا وہ 1451 سے 1526 تک ہے جب تک مغلز نے اپنا ایمپائر سٹارٹ کیا اس کے بعد ان کا جو رولنگ پیرڈ ہے سب کانٹینینڈ میں وہ 75 years ہے اور یہ لاسٹ ڈائنیسٹی تھی بیفور مغلز اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ سیریز جو ہے مختلف ڈائنیسٹی پہ وہ کمپلیٹ ہوئی اور کل انشاءاللہ سترہ تاریخ کو اسی سے آپ کی جو ہے ویکلی موک ٹیسٹ لی جائے گی تھینکیو فور واشنگ